ہم زندہ رہنے کے لئے روز کھانا کھاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی روز مرہ روٹین میں بہت کچھ کھاتے ہیں جیسے چوینگم، مارش میلوز، جیلی بینز اور بہت کچھ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان اشیاء کو بنانے میں کن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں ہی آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں مارش میلوز، مارش میلوز ہلکی پھلکی چیزوں میں کافی پسند کی جاتی ہے اسپیشلی بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن یہ صرف شوگر اور فلیور سے نہیں بنایا جاتا اس کو بنانے کے لیے اس میں گھوڑوں کے کھر کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن محض یہ ایک افواہ تھی جو کسی ویب سائٹ کے ذریعے پھیلی تھی دراصل ان کو بنانے میں پیگ یعنی سور کا استعمال کیا جاتا ہے سوری لیکن یہ حقیقت ہے مارش میلو کو بنانے میں اہم کردار جیلیٹن کا ہے جسے سور کی اسکن، سناوٹ اور سور کی چربی سے بنایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مارش میلو کوہر اور حلال سے سرٹیفائیڈ نہیں اور اگر آپ پیگ فری مارش میلو لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کئی اسپیشل ٹی شاپس مل جاتی ہیں جسے فش جیلیٹن سے بنایا جاتا ہے جیلی بینز جیلی بینز ہماری ون آف فیوریٹ سویٹ سٹریٹ اپ ہو سکتی ہے ابھی تک لیکن شاید اس کی حقیقت جان کر آپ اسے کھانا چھوڑ دیں اگر آپ کو ان رنگین جیلی بینز کو چبا چبا کر کھانے میں مزہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کیڑوں کو کھانے میں بھی دلچسپی ہے نہیں سمجھے دراصل ان رنگین چمکدار جیلی بینز کو بنانے میں شلیک کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے نیل پولش بھی بنائی جاتی ہے دراصل شلیک فیمیل لیس بگ سے بنایا جاتا ہے یہ فیمیل لیس بگ ٹری سیپ پیتی ہیں اور اس کے بعد ان کو استعمال میں لیا جاتا ہے یہ لیس بگ زیادہ تر انڈیا اور تھائیلینڈ سے لیا جاتی ہیں اور شلیک کو صرف جیلی بینز کے لیے نہیں بلکہ اور بھی کئی شائنی سویٹس بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے ریڈ فوڈ کلرنگ کئی ایسی شاپس ہیں جہاں فوڈ کلرنگ کو بہت استعمال کیا جاتا ہے کافی، آئس کریم، کیکس اور بہت کچھ ایون ہم بھی گھر میں ڈائی کلر یوز کرتے ہیں کئی ڈشرز کو خوبصورت بنانے کے لیے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈائی ریڈ کلر کس چیز سے بنایا جاتا ہے دراصل اسے بھی کیڑوں کو پیس کر بنایا جاتا ہے یہ کلر فی میل کوکینیل بگ سے بنایا جاتا ہے تو آپ جو بھی ڈائی کلر خریدیں اس کی انگریڈینٹس کو لازمی پڑھیں چوینگم چوینگم جو ہم دن میں کئی بار چباتے رہتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسے تیار کرنے میں کیا کیا استعمال کیا جاتا ہے اسے گم بیس سوفنر، سویکنر اور فلیورز کی مدد سے بنایا جاتا ہے ابھی تک تو سب ٹھیک ہے لیکن ایک ایسی چیز ہے جو چوینگم کمپنیز ہم سے چھپاتی ہے دراصل وہ چیز ہے لینولین جسے بنانے کے لیے بھیڑ کی اسکن اور غدودوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کی مدد سے چوینگم تیار ہوتی ہے آئس کریم اس گرمی کے موسم میں ہم گرمی دور کرنے کے لیے آئس کریم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں لیکن آپ کیا سچ میں آئس کریم کھا رہے ہیں اگر آپ وینیلا آئس کریم کھاتے ہیں تو سوری کیونکہ اب جو میں بتانے والا ہوں وہ وینیلا فلیور میں استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے کیسٹوریم جو ایک بیور نامی جانور جو چوہے نما دکھتا ہے اس سے حاصل کیا جاتا ہے اس میں اس جانور کی ہر طرح کی غلازت کا استعمال کیا جاتا ہے بچ سکریشن اینل گلینڈ کیسٹر گلینڈ کیسٹوریم جسے جانور پشاپ والی جگہ سے خارج کرتا ہے اور اسے آئس کریم کے علاوہ اب پرفیوم میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور لوگوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں کے بارے میں جان سکیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو لازمی دبائیں موسیقی موسیقی موسیقی